جیل روڈ پر واقعے نیرنگ آرڈ گیلری میں مصورہ مکال اکسن کی پینٹنگز کی نمائش کا افتتہ انسی اے کالج کے پرنسپل سجاد کوسر نے کیا ان کے ہمراہ نیر علی دادا اور قدوس مرزا سمیت آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے دیگر افراد بھی موجود تھے آسٹریلین آرٹسٹ مکال اکسن نے نمائش میں پاکستان، بھارت اور آسٹریلیا کے ثقافت پر مبنی فن پارے آویزہ کیے ہیں مصورہ نے اپنی پینٹنگز میں انتہائی خوبصورتی سے دکھایا ہے کہ کیسے تینوں ممالک برطانوی راج کے دور میں جا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں نمائش دیکھنے کے لیے شائکین کی کثیر تعداد آرٹ گیلی میں موجود تھی پرنسپل انسی اے سجاد کوسر اور آرٹسٹ قدوس مرزا کا کہنا تھا کہ انہیں آسٹریلین آرٹسٹ کا کام بہت امدہ اور منفرد لگا ہے جو چوائس آف سبجیکٹ ہے وہ آبیسلی ہندوستان اور پاکستان سے دیولپ کیا ہے لیکن اس سے زیادہ ایک خوبصورت ڈرائنگ کرنے کی اہلیت ہے اور جو کلر کے چوائس ہے وہ بہت انڈیجنس ہے ہندوستان پاکستان کی یہ خاص رنگ ہیں جو کہ انہوں نے ان کی مختلف پینٹنگز میں جھلکتے ہیں یہ ڈیفرنس ہے آج کے کام میں جب ہم ایک تصویر کو دیکھتے ہیں تو ایسے دیکھ رہے ہیں جسے ایک فوٹوگرائف رہی ہے ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کام ایک ایسے جو کہ ایک سٹوری ہے ایک سکرول کی طرح ہے جس میں ہمیں ایک لمحہ نہیں نظر آتا جس میں ہمیں ایک طرح کی کہانی ہے کہ ہمیں ایک سائٹ سے دیکھتے ہیں پھر آگے کچھ چیز ہوتی ہے پھر کچھ آگے چیز ہوتی ہے پھر کچھ آگے چیز ہوتی ہے اس کا جو نیا ویجن ہے چیزوں کو دیکھنے کا نئی چیزوں کو دیکھنے کا انہی چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھنے کا ایسے دیکھنے کا وہ ایک انٹرسنٹ چیز ہے جو اس کے کام میں نظر آتا ہے آٹھ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا بہترین ذریعہ ہے آسٹریلین مسورہ نے اپنے فنپاروں کے ذریعے یہی کام کیا ہے کیمرمن خواجہ فہیم کے ساتھ رزا زیدی سیڈی فوری ٹو